اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو مونگرے کی سبزی بنانے کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسیپی لے کر آئی ہوں تو آپ بھی میرے طریقے سے بنا کر دیکھئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ سبزی تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو مونگرے لیے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ توڑ کر دیکھیں تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ صحیح ہے اس طرح کی آپ نے بلکل یہ کچھی پھلیاں لینی ہے اگر اس میں دھاگا بن رہا ہے یہ آسانی سے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ پکنے کے بعد بھی اس میں بلکل بات نہیں آتی ہے جو اس طرح کی کچھی پھلیوں میں آتی ہے تو اس طریقے کی آپ نے مونگرے کی پھلیاں دیکھ کر لینی ہے اور فریش ہی لیجئے گا اب اوپر اور نیچے والا حصہ یہ اس کا کاٹ دیں گے اور اس طرح دو ٹکڑوں میں میں نے اس کو کاٹا ہے تو آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے سائز میں جیسے دل چاہے آپ اس کو کاٹ لیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے اس کو واش کیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس سبزی کو بنانے میں جو اصل محنت ہے وہ اس کی کٹنگ ہے اگر آپ نے اس کی کٹنگ کر لی اس میں ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا زیادہ تو کٹنے کے بعد جو پکانے کا پروسیز ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر چلیے میں یہ سب کٹنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر ساری مونگرے کی پھلیاں کاٹ کر رکھ لی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان کو سب سے پہلے بوائل کریں گے کیونکہ اس میں ایک جو مہک آتی ہے سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کھانا زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں شوق سے نہیں کھاتے ہیں کچھ لوگ تو اس کے لیے ہم اس کو پہلے بوائل کریں گے اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتی ہے تو یہاں پر دیکھئے مونگرے کی پھلیاں گل چکی ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آسانی سے ہاتھ سے یہ ٹوٹ رہی ہے تو بس اس کو وائل کیا اس کا جو پانی تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا تو اس طریقے سے وائل کر کے ہی آپ نے بھی پکانا ہے اس سبزی کو تو یہ بہت ہی مزیدار پکے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال لینا ہے تو آپ نے بھی اسی تحقیقے سے اس کو ہاتھوں میں پکڑنا ہے اس سے دبانا ہے اور جو بھی اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو مسالوں میں پکائیں تو مسالے اس میں اندر تک چلے جائیں اور یہ ضائع کردار بنیں تو آپ نے بھی اسی تحقیقے سے یہ اسٹیپ اس کا لازمی کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں سے نچوڑ رہی ہوں اچھی طرح سے اس کا پانی نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے پانی اس کا نکال لیا ہے تو اب یہ پکانی کے لیے تیار ہے تو اس کو پکانی کے لیے آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو اس میں ہم لیں گے باریک کٹا ہوا لحسن دو چمچ ادرک باریک کٹی ہوئی ایک چمچ اور ساتھ میں گول والی مرچے ہیں یہ لال والی مرچے یہ چھے سے سات عدد لیے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو یہ ترکہ اس میں بڑا مزدار اس کا فلیور آتا ہے زیرہ بھی ڈالیں گے ساتھ میں آدھا چمچ تو پیاس کو لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پیاس کا گولڈن کلر ہو چکا ہے تو اب میں نے یہاں پر لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو لیے اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر آلو لیے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آلو جلدی گل جائیں گے تو آلو کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں آلو میں نے اس شیپ میں کاٹے ہیں جیسے ہم آلو کی قتلی بناتے ہیں تو چکور پیسز میں کاٹ کر میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو بڑے ٹکڑوں میں بھی آپ کاٹ کے لے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آلو جلدی گل جاتے ہیں اور دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حضب زگوکت کوٹی ہوئی لال مرچ میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے حلدی ایک چوتھائی چمچ دھنیا پارڈر آدھا چمچ اور بس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے مسالے کو تھوڑی دیر پکائیں گے جب تک مسالے کا کچھا پند ختم نہیں ہو جاتا ہے ساتھی میں ہم اس میں ٹیمارٹر ایکٹ کر دیں گے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے ٹیمارٹر اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں مسالوں کو اچھی طرح سے یہاں پر پکا رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ اس میں آلو بھی گل جائیں اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں اتنا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں دس منٹ کے لیے دس منٹ تک ہم ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور ٹیمارٹر بھی بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں آلو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آلو بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو یہ مسالہ تو ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں مونگرے کی پھلی ڈال دیں گے موسیقی ہم دیکھ لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آل دیکھئے اس میں دکھنے لگا ہے الگ سے سیپریٹ ہو گیا ہے اور ہماری بہت ہی چٹخارے دار مزے دار سی آلو مونگرے کی پھلی کی سبزی بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہرہ دھنیا گارنش کر دیں گے اوپر سے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تو فرنڈز آپ بھی ضرور اس ریسیپی سے یہ سبزی بنا کر دیکھئے گا بہت ہی مزے دار بنتی ہے یہ اور بنانا اس کو بہت آسان ہے وہ شروع میں تھوڑا سا اس کی جو کٹنگ ہے وہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے کیونکہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے پر لیکن یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے تو آپ اس کو نان چپاتی یا پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی لذیذ سبزی ہے گے تو اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری ریسیپی آئی ہوب کہ آپ سب کو ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ